السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آئیس بی کیلئے دوسرا نمبر ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس میں میں آپ لوگ کو کچھ چیزی جو ہے بتاتا ہو کہ آئیس بی کیلئے جانے سے پہلے ان باتوں کا جو ہے خیال رکھئے تو یہ جو چیزیں میں نہیں بتائی ہے آپ انہیں کلٹ کر لے انہیں جو ہے کھٹا کر لے اور اپنے پاس رکھ ٹھیک ہے آئیس بی کیلئے جانے سے پہلے یہ چیز جو ہے اپنے پاس ضرور لے کی جائے ورنہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی تو چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو فرسڈ آئیس بی کیلئے روانگی سے پہلے چند باتی یاد رکھے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میں نے لکھی ہے وہ یہاں پر ہے دعا تو دعا جو ہے یہاں پر میرامت جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے دعا لیجئے ان سے کہیں کہ میرے لئے دعا کرے آپ کی بہن ہے آپ کی بائی ہے لیکن سب سے جو امپورڈن ہے وہ میں آپ کو بتاؤ کہ آپ اپنے والد صاحب سے جو ہے دعا لیجئے کیونکہ اس کی مطلب حدیث بھی ہے کہ والد صاحب کی جو دعا ہے وہ بہت جل قبول ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ اپنے والد صاحب سے کہیے کہ وہ آپ کی لئے دعا کریں پھر نیکسٹ فوائنٹ میں نے لکھی ہے تلاوت میں ہر دفعہ جو ہے جو کوئی بھی انٹریو کے لئے بھی جاتا ہے یا ٹیسٹ کے لئے تو میں نے سے کہتا ہوں کہ تلاوت کیا کرے اور میں آپ کو بتاؤ تو سورت قلم جو ہے سورت قلم یہ یہ آپ ضرور پڑی ہے ٹھیک ہے ٹھسٹ جانے سے پہلے ٹھیک ہے آپ جب راستے میں ہو تو جو ہے ذکر اسکار وغیرہ کیا کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے ضرور لینی ہے کیونکہ وہ پھر وہاں آپ کو جو ہے allow نہیں کریں گے سب سے پہلے اس میں جو ہے original cnice آپ کی جو شناختی کارٹ ہے آپ کے ساتھ وہ ہونی چاہیے اگر آپ ابھی تک شناختی کارٹ جو ہے نہیں بنائی ہے تو آپ جو ہے آپ کے ساتھ پھر form بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ icb call letter ہونی چاہیے آپ کے ساتھ ڈی ایم سی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ certificates ہونی چاہیے ڈی ایم سی بھی original ہونی چاہیے certificate بھی اور یہ دونوں جو ہے enter کی بھی ہونی چاہیے اور metric کی بھی certificate بھی enter کی ہونی چاہیے اور metric کی بھی اگر کسی کی جو ہے enter کی ابھی تک نہیں بنی ہے تو وہ پھر صرف اور صرف ڈیمسی لے کی جائی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے ضروری ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں مطلب جو ہے آپ نے کون کون سے چیزی جو ہے اور چیزی جو ہے اپنے پاس لے کی جانی ہے تو ڈاکومنٹس کی بات ہوئی ابھی جو ہے ہم چیزوں کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سے چیزی آپ نے لینی ہے تو ابھی ہم ریکوائیڈ تینس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے بالفوائنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے کلوتس ہونی چاہیے ویسی بھی ہم مطلب آپ جب ہاسٹل میں کیلئے بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس یہ ہوتی ہے نا وہی چیز جو ہے آپ کے ساتھ یہاں بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شوز ہونی چاہیے شوز جو ہے دونوں قسم کی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے سپورٹس شوز بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے باتنگ مٹیریلز بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے باتنگ مٹیریلز میں جو سابن شیمپو اس کے علاوہ فر فیوم زریزر وغیرہ جو ہے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے چفل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنے پاس جو ہے ٹریک سوٹ لینی ہے ٹریک سوٹ جو ہے کیا ہے یہ وائٹ شرٹ ویڈ نیکر اینڈ وائٹ ساکس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو کسی بھی شاپ مطلب آئیس بی کی جو شاپ ہے وہاں سے آپ کو بہ آسانی سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سب چیزیں وہاں سے خرید لیں لیکن پہلے جو میں نے چیزیں بتائی ہے وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے گھر سے لازمی جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے ایک بیک بھی ہونے چاہیے جس میں آپ نے یہ چیزیں جو ہے صحیح طریقے سے رکھی ہو گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیو فاؤس ڈے سیکنڈ اور ڈے تھورٹ کی جو شیڈولز ہیں جو مطلب جو ٹسٹ بغیرہ ہوتی ہے میں الگ الگ ویڈیو میں ڈے ون ڈے ٹو اور ڈے تھری پر ایکسپلین کروں گا کیونکہ اب یہ آئیس بھی صرف اور صرف تھری ڈیس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں وہ فریویس جو طریقہ ہے اسی طریقے مطالق جو ہے آپ لوگ ایکسپلین کروں گا فائو ڈیس کی تو پھر آپ جو ہے انہیں کلیکٹ کر دے اور تری ڈیس کیلئے اپنے لئے بنائے ٹھیک ہے تو یہ پی اے میں کی فرپریشن کی کمپلیٹ فیڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں اگر کوئی بھی پرپریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے چینل سے کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر پی اے میں ایک پلیلسٹ ہے اس سے کر سکتے ہیں شکریہ